اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے تیسیز کے اندر یا کسی بھی ڈاکومنٹس کے اندر اگر ہم لسٹ آف فیگر یا لسٹ آف ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک رنڈم لیڈاکومنٹس لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی فیگرز ہیں اور ٹیبلز ہیں ان کے ہم لسٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو سمپل سا یہ ایک ریسرچ پیپر ہے اس ریسرچ پیپر کے اندر کچھ ٹیبلز بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ فیگرز بھی موجود ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ یہ ٹیبلز جو ہیں ان کے ہم لسٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو فیگرز یوز کی گئی ہیں اس کو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو سمپل آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ کوئی سپیس بنا لینی ہے جہاں پہ آپ نے لسٹ آف فیگرز اور لسٹ آف ٹیبل کو آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو تسیس کے اندر ظاہر آپ کا پراپر ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر آپ یہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے جتنے بھی سب سے پہلے ہم ٹیبلز کو ایڈ کر کے دیکھیں گے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ کے ٹیبلز ہیں ان کو جو آپ نے اگر کوئی مینوالی نمبر شمبر دیا ہوا ہے وہ آپ نے وہاں سے ریموو کر دینا ہے جیسے یہاں پہ میرے پاس یہ ایک ٹیبل ہے تو ان ٹیبلز کو میں نے جو مینوالی نمبر دی ہوا ہے ان کو میں نے یہاں سے کلیٹ کرنا ہے تو سمپل یہ میں نے ریموو کیا ہے اب ہم نے دیکھیں اس کی لسٹ بنانی کیسے ہے آپ نے تیبل کا جو بھی ٹائٹل ہے اس کو آپ نے سلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریفرنس کے اندر جانا ہے سمپل ریفرنس کے اندر آپ جو انگر کرتے ہیں تو یہاں پہ انسرٹ کیپشن کی اپشن ہوگی آپ نے سمپل انسرٹ کیپشن کی اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ ادھر سے ہی آپ فگرز کو بھی آئڈ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ تیبلز کو بھی آئڈ کر رہے ہوتے گئے ہم سب سے پہلے ٹیبل کو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیبلز میں ٹیبل کو سلٹ کر لینا ہے ٹیبل کو سلٹ کرتے ہیں تو اوپر یہ کیپشن لکھی ہوئی ہے ٹیبل ون لکھا ہوا اس کو اگر آپ خالی ون ٹو ٹری فور کرنا چاہتے ہیں ٹیبل مٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو ایکسکلوڈ لیبل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کو آپشن ہے کہ یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کے آباو ٹیبل جو لسٹ ہے یا جو کیپشن ہے وہ شو ہو یا نیچے ہو تو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں ہم نے سیمپل کیا کیا یہاں پہ آباو والا آپشن کو سلٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں آپ نے سیمپل جوئی کلک کیا تو ٹیبل نمبر ون یہاں پہ آپ کا شو ہو جائے گا تو جو ٹیکس جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا تو اس کو آپ نے یہاں پہ مینویلی سٹ کر لینا ہے اس طرح آپ کا جو ٹیبل نمبر ون ہے اس کے جو فونٹ سائز ہے جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینویلی اس کو سلٹ کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹیبل نمبر ون ہے یہ مینویلی میں نے ٹیبل نمبر ون یہاں پہ لکھا ہوا تھا تو اس کو آپ نے پھر سے ریموو کر دینا ہے اور جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ آپ نے پھر سے یہاں پہ سلٹ کر لینا ہے اور پھر سے آپ نے انسٹ کیپشن کی اپشن کے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ لیبل میں ٹیبل آٹومیٹکلی سلٹ ہو چکے اب آپ نے سیمپل کیا کہنا ہے سلٹ کر لینا ہے اب جو ٹیبل آپ کا پھر اب آو شو ہوگا ٹیکس کے اب آو ہوگا تو آپ نے پھر اس کو مینویلی یہاں پہ سلٹ کر لینا ہے اس طرح آپ کے جتنے بھی ٹیبل کے ٹائٹلز ہیں آپ نے ان کو اسی طرح سے سلٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ لیں ٹیبل نمبر 3 آئٹ تھا اس کو میں نے ریموو کیا پھر آپ نے ٹیکس کو سلٹ کیا اور پھر اسی طرح انسٹ کیپشن میں جائیں گے اور اسی طرح سے پھر آپ سیمپل اوکے کے آپشن کے اوپر کلک کر لیں تو اب آپ مینویلی آپ اس ٹیبل کو سیٹ کر لیں اس طرح سے آپ جتنے بھی ٹیبلز ہیں ون بائی ون آپ اس طرح سے آپ نے سارے کے سارے ٹیبلز کو یہاں پہ سلٹ کرتے جانا ہے اور ان کو انسٹ کیپشن میں پھوٹ کرتے جانا ہے اب سیمپل کیا ہوگا جیس جگہ پہ آپ اس کی یہاں پہ لسٹ بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہاں پہ سیمپل کلک کریں اور اس کے بعد انسٹ ٹیبل آر یا ٹیبل آف فیگرز جو لکھا ہوا اس کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوا تو اسی طرح جب آپ فیگرز سلٹ کر دیں تب بھی یہی آپشن ہوگی اور ٹیبلز کی بھی تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ٹیبل کیا آپ نے ٹیبل کو اسی طرح رہنے دینا ہے جسٹ اوکے کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تین ٹیبلز سلٹ کیے تھے تو ان کے لسٹ ہمارے پاس آٹومیٹکلی بن گئی ہے انہی کے جو نمبرنگ شامل ہے سب کچھ آٹومیٹکلی یہاں پہ ہمارے پاس بن چکا ہے تو اسی طرح آپ مزید جتنے بھی ٹیبلز بنانا چاہتے ہیں جتنے بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح سے مزید ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ پوٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ سارے کے سارے ٹیبل یہاں پہ آ جائیں گے اسی طرح اگر آپ فیگرز کی لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو فیگرز یہاں پہ آٹ کی گئے اس کے میں نے مینویلی لکھا ہوا اس کو آپ نے سمپل ریموو کرنا ہے پھر سے ٹیکس کو سلٹ کرنا ہے فیگر کا جو ٹائٹل ہوگا اور یہاں پہ ٹیبل کی جگہ ہے اب آپ نے فیگر کو سلٹ کر لینا ہے اب فیگر کو سلٹ کریں گے باقی جو چیزیں ایز ایٹیز آپ ان کو رہنے دیں اگر فیگر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسلیوٹ بھی کر سکتے ہیں ایدر وائز اسی طرح رہن دیں دیں اور اوکی کی آپشن کے اوپر آپ کلک کر لیں اب اوکی کی آپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ پھر سے مینویلی اس کو سلٹ کر لیں مینویلی جتنے بھی ہیں فونٹ سائز اور جو ٹیکس ٹائل ہے وہ آپ اس کو سلٹ کر سکتے ہیں جو بھی اپنی مرضی کا آپ چوز کر سکتے ہیں اسی طرح جو فیگر ٹو ہے اب فیگر ٹو بھی جو پہلے مینویلی لکھا ہوا اس کو ریموو کیا میں نے پھر سے ٹیکس کو سلٹ کیا ہے اور پھر انسٹ کیپشن میں جانا ہے اور آپ نے پھر سے وہاں پہ اس کو اوکی کر دینا ہے اسی طرح جتنی بھی فیگرز ہیں آپ کی پانچ ہیں دس ہیں جتنی بھی فیگرز ہیں آپ نے ان سب کو سلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد مینویلی ٹیکس کو یہاں پہ اس کا فانٹ سائز ورہا جو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ آپ نے چینج کر لینا ہے اب اس طرح کرنے کے بعد آپ نے پھر سے کیا کرنا ہے جتنی بھی سارے کے ساری فیگرز ہیں جو بھی آپ کی ٹیکس کے اندر موجود ہیں ان کو آپ نے ون بائی ون ایڈ کر لینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد جس جگہ پہ آپ ان کو وہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی لسٹ بنانا چاہتے ہیں آپ نے سمپل وہاں پہ جانا ہے اور وہاں اس جگہ کو سلٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے انسٹ ٹیبل آف فیگرز والے جو ٹیب ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں اب ہم نے فیگرز ایڈ کی بائی ڈیفارڈ فیگرز ہی ہمارے پاس شو ہوگا اور اب آپ نے پھر سے اوکے کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جس طرح آپ کی ٹیبل کے لسٹ بن گئی تھی تو اسی طرح آپ کی یہاں پہ فیگر کے لسٹ بھی بن جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے تھیسس کے اندر یا کسی بھی ڈاکومنٹس کے اندر اگر آپ لسٹ آف ٹیبل بنانا چاہتے ہیں یا لسٹ آف فیگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اب اگر آپ مزید کو ٹیبل آئڈ کرنا چاہتے ہیں یا مزید کو فیگر آئڈ کرنا چاہتے ہیں ایک پر لسٹ بنانے کے بعد تو آپ وہ مزید بھی آئڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ کے آپشن بھی آ جاتی ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کہ ہم اپنے تھیسٹس کے اندر یا کسی بھی ڈاکومنٹس کے اندر لسٹ اپ ڈیبل یا لسٹ اپ ڈیگر کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں